ہم 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 یہ مسجد اسپینش مسجد کے نام سے زبان زدہ عام ہے ویسے تو اس مسجد کا اصل نام ہے جامع مسجد سر اقبال الدولہ اور اس کے آرکیٹیکچر کی وجہ سے اس کو اسپینش موسک کہا جاتا ہے یہ بیگم پیٹ میں واقع ہے اور بیگم پیٹ سکندرباد کے مشہور ترین علاقوں میں سے ایک ہے یہ مسجد سر اقبال الدولہ کے زمانے میں فوجیوں اور پائے گا خاندان کے لیے خاص تھی یہاں اس خاندان کے افراد عبادت کے لیے آیا کرتے تھے ماہ رمضان میں خواتین بھی قربِ الہی کے حصول کے لیے مناجات وہ مراقبے میں بیٹھا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اس مسجد میں خواتین کے لیے خاص کمرے بنائے گئے ہیں جہاں عورتیں اپنی عبادت وہ ریاضت کو بلا کسی چونچرا کے ایک سوئی کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں بانی یہ مسجد کو کئی القابات وہ خطابات سے نوازا گیا ہے اس لیے پوری تاریخ میں انہیں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مثلا سکندر جنگ اختدار الملک اقبال الدولہ سر وقار العمرہ بہدر اور امیر پائے گا پنجم وغیرہ اچارہ سو تریانوے عیسوی سے لے کر انیس سو ایک عیسوی تک آپ حیدرباد کے وزیر آزم کے عہدے پر فائز رہے آپ نے کئی امارتیں اور محلات تعمیر کروائے تعمیرات کے شوق کے پیش نظر جب آپ یورپ کے دورے سے واپس لوٹے تو اس مسجد کی تعمیر کروائی مساجد کی طرز تعمیر کا متعلق کرنے والوں کے لیے اس امارت کا متعلق بہت ہی دلچسپ ہے اس مسجد میں سر وقار العمرہ بہدر نے اپنے امارتی مشاہدات کو سمو کر رکھ دیا ہے اس میں مغلیہ طرز تعمیر، ترکش، دکنی، قطب شاہی اور یوروپین طرز تعمیر سب کے حصوں کو ملا کر اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ یہ ایک نیا طرز اس امارت سے چھلکتا ہے اس مسجد کی تعمیر اٹھارویں صدی کے اختتام پر مکمل ہوئی اور اس طرح سے اس مسجد میں تین صدیاں دیکھی گئی اگر اس کی عمر نکالیں تو یہ ایک سو دس سال پرانی ہے اس مسجد کا باہری دھانچہ جہاں اسے دیگر مساجد سے ممتاز کرتا ہے تو وہیں اس کے اندر کی گئی خطاتی آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ دیتی ہے اس مسجد کے اندرونی حصے میں تقریباً چار سو لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اور باہر کے اہاتے میں تقریباً دو ہزار افراد بے ایک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد میں حاصل توجہ چیز یہ ہے کہ اس مسجد کا ممبر بھی مسجد ہی کے طرز پر بنا ہوا ہے جو کہ لکڑی کا ہے یہ مسجد لبے سڑک ہونے کی وجہ سے چرچے میں رہتی ہے یہ مسجد ایک اکڑ زمین پر واقع ہے اور انتہائی مہنگے مقام پر موجود ہے اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافے کے لیے یہاں پیڑ پودے لگا کر اس کو مزید خوبصورت بنایا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی